بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نائنٹی فور نیوز سے میں ہوں عمر اشرف خبر شامل کرتے ہیں چترال سے ہم قدرتی آفات سے باہت تو نہیں سکتے لیکن ارتیاط ہمیں زیادہ نقصان سے بچا سکتی ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حماد بول سے قدرتی آفات کو ہم رکھ تو نہیں سکتے مغبہ بہتر حکمت عملی اور بروقت منصوبہ برگی سے ہم اس کی نقصان کی شرق کو ضرور کم کر سکتے ہیں قدرتی آفات کی نقصان کو کیسے کم کیا جا سکتے ہیں اس سلسلے میں چترال یونوستی میں گلوف دو پراجٹ کے ذریع احتمام ایک سمینار مناقض ہوا اس موقع پر مسمیاتی تبدیلی اور محولیات پر وزیراعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے یونوستی کے اعلان میں پود لگا کر یہ پیغام دیا کہ پودوں اور درختوں کی وجہ سے ہمارا محول خوشگوار رہ سکتا ہے اس موقع پر ماہرین نے شرقہ سے اظہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات میں آذاپی کا سب سے بڑا سبب حضرت انسان خود ہے جنگلات کی بدریکھ کا ٹائی جگہ جگہ گندی کی پینکنیں اور آلودگی میں آذاپا ان قدرتی آفات کا باعث بنتا ہے احتتامی تقریب میں جامعہ چترال کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروپیسر ڈاکٹر بادشامونیر بخاری اور ڈیزاسٹر پر ایڈیشنل ڈرپی کمیشتر چترال عبدالولی خان نے بھی آزار خیال کیا اس موقع پر ریسکیو وان وان ٹو کے عملہ نے ہنگامی حالات سے نمٹ نے اور ان سے نقصان کا شرعہ کم سے کم کرنے پر عملی مظاہرہ بھی کیا جس سے یونیورسٹی کے طلب و طالبات نے بہت کچھ سیکھا اس آگاہی تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی واضح رہے ہیں کہ چترال میں صدیوں پرانے گلیشرز یعنی برفانی تودے بار بار پٹنا علاقے کے لوگوں کے لیے فکرمندی کا باعث بنا ہوا ہے اہنزارہ قلامت پارو کی چترال اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے نائنٹی فور نیوز کے ساتھ رہیے گا